اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی جہازوں نے اب غزہ کی پٹی پر جو ہے وہ اپنی منیٹرنگ بڑھائی ہے وہاں پر یہ مشن کرنے کے لیے اپنے جہاز جو ہیں لگاتار بیج رہے ہیں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ غزہ کی پٹی پر بہت سارے فلسطین کے جو برگیٹ کے لوگ ہیں جو جنگچو لوگ ہیں بسیکلی اسرائیل اب ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے کل بھی انہوں نے ایک دو سٹرائکس کی ہیں جو کہ ناکام ہوئی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ غزہ کے رہنے والے لوگوں نے کام کیا کیا ہے آج سکرین پر دیکھئے جس کے اندر خبر ہے کہ غزہ ٹیسٹ کاسم ٹین مزائل سکسیسپولی دوسرے نمبر پر بڑی اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل نے جو ہے وہ رات کے اندیرے میں غزہ کی پٹی پر چھاپے بارنا شروع کر دیئے ہیں اور بہت سارے فلسطینیوں کو اب یہ illegal detention میں لے کر جا رہے ہیں ان دونوں خبروں پر ہم چرچہ کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کریں پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ latest news آپ تک پر افت پہنچتی رہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو فلسطینیوں نے کاسم ٹین مزائل فائل کیا ہے اس حوالے سے اور آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ فلسطین کا ایک جنگ جو گروپ ہے جس کا نام فلسطین نیشنل ڈیزسٹنس برگیڈ ہے انہوں نے کاسم ٹین مزائل کی جو ہے وہ سکسیسپول طریقے سے ٹیسٹ کر لیا ہے ناظرین اگرامی اس کے علاوہ حزباللہ نے بھی مل کر اسرائل کے جو پہاڑی ہیں قریبی پہاڑی وہاں پر مزائل سسٹم تائنات کر دیئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف سے حزباللہ حماس اور یہ فلسطین کے جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہے جس میں فلسطین نیشنل ڈیزسٹنس برگیڈ انہوں نے اسرائل کو گھیر لیا ہے ناظرین اگرامی اس کے علاوہ اب اسرائل کے پاس کوئی بڑا چارہ تو ہے نہیں ایک ہی ان کے پاس آپشن بجتا ہے کہ یہ ائر سٹرائکس کریں ائر سٹرائکس کرنے کے لیے اسرائل کے فائٹر جیٹو نے جو ہے وہ غزہ کی پٹی کے چکر لگانا شروع کر دیئے ہیں اور غزہ کی پٹی پر کالینوں نے دو دھماکے بھی کیے تھے جو کہ انٹرنیشنل میڈیا اور دیگر میڈیا کے اندر دکھایا نہیں جارا لیکن یہ خبر نکل کر سامنے آئی تھی کہ دو سٹرائکس کی گئی تھی جو کہ ناکام ثابت ہوئی تھی وہ اس وجہ سے سٹرائک کی گئی تھی کیونکہ جو فلسطین کے جنجو گروپ ہیں یہ غزہ کی پٹی پر عام شہریوں کے ساتھ مل کر پروٹیسٹ کر رہے تھے اور یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اسرائیل نے عبادکاریاں کرنی شروع کی ہیں غزہ کی پٹی پر اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں ناظرین اگرامی اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ فلسطین کے اندر کافی ہڑکم مچا ہوا ہے کیونکہ اسرائیلی نہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت بیت المقدس کے اندر دے رہی ہے نہ ان کو کوئی مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت دے رہی ہے نماز مساجد سب کچھ بند ہو گیا ہے الٹا جو بھی لوگ باہر نکلتے ہیں فلسطین کے ان کو مار دیا جاتا ہے اس کے علاوہ فلسطینیوں کے جو لوگ ہیں انہوں نے گوریلا وارفیر شروع کر دی ہیں اسرائیل کے خلاف جہاں پر بھی اکیلا یا ایک دو فوجی نگر آتے ہیں چھاپا مار لوگ جو ہیں فلسطین کے وہ باہر آتے ہیں چاکوں سے حملہ کر دیتے ہیں کبھی چھوڑیوں کے وار کر دیتے ہیں جس سے اسرائیل کو کافی نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ خبر باہر نکل کر سامنے آئی ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ فلسطین کے اندر جو ہے ایک مرتبہ پھر تباہی ہو سکتی ہے کیونکہ جولائی کے اندر بھی اسرائیل نے فلسطین کے خلاف گیارہ دن تک جنگ رکھی تھی اور اس جنگ کے اندر بلاخر فلسطینیوں کی حماس کی حزباللہ کی ایران کی جیت ہوئی تھی اور ایسا رکھتا ہے کہ اگر دوبارہ یہ ایسٹرائیس کرتے ہیں تو نہتے لوگ انوسنٹ لوگ وہ تو شہید ہوں گے ہی لیکن اسرائیل کے جو شہری ہیں وہ بھی حماس کے حزباللہ کے ٹارگٹ پر ہوں گے کیونکہ جس طریقے سے القاسم ٹین مزائل فلسطینیوں نے ٹیسٹ کیا ہے اسی طرح ڈیفنڈ سسٹم ہے وہ حزباللہ نے ٹیسٹ کر لیا ہے حماس کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں تو یہ ایسرائیل کی دانت کھٹے کرنے کے لیے کافی ہتھیار موجود ہیں